یہ ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیتے ہیں تو آئی گیرنٹیڈ سردرد کے حوالے سے آپ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے اپنے میدے کو بھی الٹی سیدھی میڈیسنز دے کر دیوالیہ ہونے سے بھی بچا لوگے السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہم سردرد کے مستقیل علاج کے بارے میں جاننے کی مکمل کوشش کریں گے عام طور پر سردرد ہونے کے پیچھے کئی سارے ریزنز ہوتے ہیں جن کے چلتے سردرد ہوتا ہے اب وہ ریزنز کیا ہیں تو یہ میری ویڈیو کا ٹوپک نہیں ہے اس لئے میں ریزنز کے اوپر بلکل بھی بات نہیں کروں گا اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جی ہمارے سر میں اکثر درد رہتا ہے معالی سے علاج بھی کرواتے ہیں مگر وقتی طور کے لیے تو آرام ہو جاتا ہے مگر پھر وہی حال ہوتا ہے بہت پریشانی ہے کیا کریں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم علاج کے لیے کسی اچھے معالج کے پاس جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہوتی کہ ہم میں سے کافی سارے لوگ ان سے پرہیس کے بارے میں پوچھنا بھول ہی جاتے ہیں اور گھر آ کر میڈیسن لے لیتے ہیں اب سوچنے کی بات ہے کہ میڈیسن کا کام ہوتا ہے صدھار کرنا نہ کہ برباد کرنا لیکن میڈیسنز کے ساتھ ہم جانے ان جانے میں وہ چیز بھی کھا پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے میڈیسن بالکل بے اثر ہو جاتی ہے یعنی وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے اور ہم یہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میڈیسن تو کسی کام کی ہی نہیں ہوتی پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں مگر کوئی فائدہ بھی نہیں دیکھنے کو ملتا سب جھوٹ ہے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے یاد رکھیں کہ ان باتوں کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں بس اگر آپ میڈیسن کو صحیح سے لینے کا طریقہ سمجھ گئے تو ایک بار میں ہی آپ اپنا علاج کر لیں گے ہر میڈیسن کی خوراک کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ صرف آپ کو آپ کے معالج سے ہی معلوم ہو سکتا ہے آج کی میری ویڈیو کا ٹوپک یہی ہے کہ کیسے آپ ایک بار کے اندر ہی معالج کی تجویز کردے دوائی سے سے اتیاب ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ جب بھی معالج کے پاس جائیں تو چیک اپ وغیرہ کروانے کے بعد اور کیا نہیں اگر ہو سکے تو اس وقت جو باتیں وہ آپ کو بتائیں تو آپ فورا نوٹ کر لیجئے گا بس اوقات یہ پروبلم بھی ہو جاتی ہے کہ اکثر گھر آتے آتے چیزیں بھول جاتی ہیں بس جو کھانے پینے کی چیزیں وہ آپ کو کے لیے تجویز کریں ان کا زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور جس چیز کی پرہز بتائیں یعنی کھانے پینے کو منہ کریں تو ان چیزوں سے دور رہیں پھر دیکھیں کہ کیسے دوائیاں اثر نہیں کرتی ایسے میں اگر آپ سردرد کا شکار ہیں اور اب جب کسی اچھے معالج کے پاس جائیں تو وہ آپ کو سردرد کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرے گا اور آپ نے ان کی ہدایت کے مطابق تمام ضروری عدویات لے لینی ہے جب لے لیں تو ایک مرتبہ انہیں دکھا ضرور دیجئے گا اور ساتھ ہی ان کو صحیح طریقے سے کھانے کا بھی پوچھ لیجئے گا جب یہ پروسس مکمل ہو جائے تو آخر میں ان سے پرہیز والی چیزوں کو لازمان پوچھ لیجئے گا اور خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا بس جب آپ گھر واپس آ جائیں تو دوائیاں لینے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام ضرور کر لینا جس سے عدویات کا اثر بہت زیادہ بڑھ جائے گا آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ ایک ٹائم کی جتنی میڈیسن کھانے کے لیے آپ کو معالج نے کہا ہے اتنی ہی ہاتھ کی ہتیلی میں رکھ کر ان پر سات مرتبہ سورے کو سر پڑھیں اور دم کر دیں اگر اول و آخر ایک ایک مرتبہ دروشری بھی پڑھ لیں تو نور علا نور ہے پھر ان دوائیوں کو کھا لیں ایسا ابھی آپ چند مرتبہ ہی کریں گے کہ اس عمل کے جو موجزات ہوں گے وہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے